اسلام علیکم گائز میں پھر سے بہت زیادہ اہم ٹوپک کے لئے کہ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں بہت سارے لوگ مجھ سے ایک رسٹن پوچھتے تھے کہ کیا میری کیٹ نے لیزرٹ کھا لی ہے یا وہ کھا لے تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہے مینڈک کھا لی ہے کوکر اور چیز کھا لے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس مینڈک چھپکلی ویڈا کھانے سے ہامفل کیٹ کے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کھانے کی وجہ سے کیٹ کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ریکومنٹ کر دوں گا کہ آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبال لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز رگلرلی ملتی رہیں اور انشاءاللہ ترہ آگے ویڈیوز بہت زیادہ رگلرلی آتی رہیں گے ہوم میٹ فوڈ کی بھی ڈرائی فوڈ کی بھی تو کوشش کریں کہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز رگلرلی ملتی رہیں تو چلیے اپنی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلی اور ضروری بات میں آپ لوگ کو جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو کیٹ کی بہیوئر کے بارے میں تھوڑا سمجھنا پڑے گا کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس بات کو لیکن میری کیٹ نے شپکلی پکڑ لیا میں نے پکڑ لیا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ ایک طرح کی شکاری اس کی نیچر ہوتی ہے وہ جیسے کہ شیر ہوتا ہے یا پھر اور جانور ہوتے ہیں جو کیٹ کی نسل میں آتے ہیں یہ اوٹومیٹکلی یا پھر نیچرلی یہ شکاری نیچر کی ہوتی ہے ان کو شکار کرنے کی عادت ہوتی ہے جو گھر میں پلتی ہیں وہ بھی اگر شپکلی دیکھ لیتی ہیں تو وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں یا مینڈک کو دیکھ لیتی ہیں کوکریٹس کو دیکھ لیتی ہیں کچھ کیٹس کھا لیتی ہیں اس کو پکڑ کے مارنے کے بعد کچھ کیٹس صرف اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں تو نورملی جو ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں ہماری جو پرجین کیٹس ہیں یا سٹری کیٹس جو پالی ہوتی ہیں ہم نے تو وہ نورملی چھپکلی کھاتی ہیں یا چھپکلی کا شکار کرتی ہیں مینڈک کا شکار کرتی ہیں کوکروچز پکڑ لیتی ہیں یا پھر چڑیا وغیرہ پکڑ لیتی ہیں یہاں پر اگر بات کیلئی چڑیا کی تو اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کہ وہ کھانے کے بعد سے کوئی پروبلم نہیں ہونے والی اور جہاں تک بات ہے چھپکلی کی مینڈک کی اور کوکروچز کی تو یہاں پر جو ہمارے گھروں کے اندر چھپکلی ہوتی ہے یا مینڈک یا کوکروچز بیرہ ہوتی ہیں وہ نورملی زہریلیں نہیں ہوتے اگر وہ کھا لیتی ہے کیٹس تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا جہاں تک میرا خیال ہے جہاں تک میری ریسرچ ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا اپنی کیٹس کو بھی اکثر ایک ادھی کیٹ میری ایسی ہے جو پکڑ لیتی ہے اور کھا بھی لیتی ہے تو کوئی اس میں ایسا ایشیو نہیں آنے والا لیکن اگر ہم بات کریں کچھ ایسی نسلیں ہوتی ہیں میں پکچرز لگا دوں گا یہاں پر تاکہ آپ کو ایزی ہو سکیں یہاں پر جاننے کے لیے کچھ ایسی نسلیں ہوتی ہیں چھپکلی کی جو کھانے کے وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے کیٹ کو کیونکہ وہ زہریلی ہوتی ہے لیکن کوشش آپ یہی کریں کہ چھپکلی گھر والی ہو یا کوئی بھی یہ کیٹ نہ کھائے کیونکہ جو گھر والی چھپکلی ہوگی اس کے اندر بھی کچھ ایسے بکٹیریز ہو سکتے ہیں جو لونگ ٹرم جا کے اس کو لیور کو افیکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور اس کو پروبلم کر سکتے ہیں پیٹ کے اندر تو میں آپ کو سمٹمز بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو ہیلپ ہو جائے گی کہ اگر آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ویٹ کے پاس جانے کے لیے اگر تو آپ کی کیٹن چھپکلی کھائی ہے اس کے بعد وہ کھانا بھی کھا رہی ہے کھیل بھی رہی ہے ایک آدھا دن گزر گیا ہے کوئی اس سے پروبلم نہیں ہے تو آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ویٹ کے پاس جانے کی لیکن اگر آپ کی بلی نے چھپکلی کھائی ہے یا کوک رچس کھائی ہے یا مینڈک کھائی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے موں سے جھاگ نکل رہی ہے ہلکی سی یا وہ کھانا نہیں کھا صور پر کھانا نہیں کھا رہی ہے اور جھاگ نکل رہی ہے تو بجائے ایسے کہ آپ لوگ مجھے میسیج کریں یا کسی ویٹ کو میسیج کریں کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو ایمیڈیٹلی ویٹ کے پاس جانا چاہیے انٹی بیروٹکس لگوانے ہی چاہیے اس کے بعد کافی زیادہ ریاکشن ہو جائے تھا کیٹ کو تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی ایسی سیچویشن ہو تو ایمیڈیٹلی آپ ویٹ کے پاس جائیں تو اس کا جان انشاءاللہ ترہ بچ سکتی ہے یہاں پر بہت زیادہ ضروری باتیں کیے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیٹ جب چھکلی کھاتی ہے گھر والی بھی بکٹیریس کچھ ہو سکتے ہیں جو پیٹ میں لونگ ٹم جا کے اس کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں لیور ایفیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی تو آپ نے ڈیوارمنگ اپنی کیٹ کی ضرور کروانی ہے ڈیوارمنگ اگر آپ کو نہیں پھتا تو ڈیوارمنگ پیٹ کے کیلوں کی دعائی ہوتی ہے جو ہر تین مہینے بعد ڈوگ ہویاں کیٹ ہو ان کو دین ہی ہوتی ہے تاکہ وہ اندر سے اس کا سسٹم ٹھیک رہے اگر آپ نے ڈیوارمنگ کروانی ہے تو اپنی کیٹ کا جو ویٹ اور ایج ہے وہ ڈوکٹر کو بتا دیں ڈوکٹر کے پاس لے جائیں وہ آپ کو ڈیوارمنگ کر دے گا اس حساب سے کہ آپ نے کونسی میڈیسن کتنی کھلانی ہے اور کس ٹائم کھلانی ہے تو بہتری ہوئی ہے تاکہ آپ ویٹ سے ایک دفعہ آپ پوچھ لیں وہ جو آپ کو ڈیوارمنگ کر دے گا وہ آپ کر سکتے ہیں آگے اور اس کا میں جو بتا رہا ہوں کہ چھپکلی کھانے سب کچھ نہیں ہوتا نورملی گھر والی تو اس ملہب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے پگڑ کے چھپکلیاں کھلاتے رہے ہیں مینڈے کھلاتے رہے ہیں بجائے سے اس کی خوراک ہے وہ کھلانے کے کہ جی آج اس کو چھپکلی کھلا دیتے ہیں آج گھر میں کچھ نہیں ہے تو ایسی حرکتیں بھی نہیں کرنی کچھ لوگ کر بھی دیتے ہیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ویسے آنے والا گھر والی نورمل اگر چھپکلی کھاتی بھی ہے تو آج کی ویڈیو انڈ کرنے سے بہلے میں آپ لوگ کو یہ بتاتوں کہ کوئی بھی اگر پروبلم ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں میری کوشی ہوتی ہے میں وہاں پر ریپلائے کر دوں یا میں اس کو پر ویڈیو ایک بنا دوں تھوڑا ٹائم رکھتا ہے اور انشاءاللہ آگے ریگلرلی ویڈیوز آنے والی ہیں انشاءاللہ اس میں دو سے تین ویڈیوز اور میں دالوں گا جس میں ہوم میٹ کی بھی ہوں گی اور ڈیفرنٹ تا کی ویڈیوز ہوں گی اس کے اندر تو کوشش کریں کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرورت دبا دیں اور میں نے یہاں پر کہیں پر انسٹاگرام کا لنک دیا ہوگا ڈسکرپشن میں بھی میرے لنک ہوگا انسٹاگرام کا آپ جو وہاں پر فولو کر سکتے ہیں بہت کوئی ایمرجنسی کی صورت میں مجھ سے وہاں پر کوئی question ہو تو پوچھ سکتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں وہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں جس کو بہت ضرورت ہوتی ہے تو میں ایمرجنسی ضرور کرتا ہوں وہاں پر تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی وقت تب تک لیے دیجئے مجھے اللہ حافظ